بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نام دعوی یاک نستین تو گائز آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پی ایم لانگ کوس کے لیے کیسے اپلائی گیا جاتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ کم ایسی کوسٹن سا کہ ہمیں کیا سپیشل کسی بکشاپ والے کے پاس جانا پڑے گا یا نیٹ والے کے پاس جانا پڑے گا تو یار کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے یوں چار پانچ سو روپے دینے کیوں نے آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے آپ اپنے موبائل سے بکا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس لیپٹاپ یا کمپیوٹر ہے نا دیسٹاپ تو اس کے اوپر کریں کیونکہ یہاں زیادہ چیزیں موبائل پہ بھی ایزی لی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کے وجہ چلے بتا دیں گا ٹھیک ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیپٹاپ کی سکرین پہ آکے یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ میرا نیٹ آئی تنک تھوڑا سلو ہے یہ گوگل پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی گوگل پہ جب آئیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے سرچ کرنا ہے www.joinpacarmy.gov.pk ہوکی ہو گیا یہ یہ ویب سائٹ آپ نے دوبارہ دیکھ لیں www.joinpacarmy.gov.pk سمپل صرف یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یار یہ کیوں ہاتھ لگ گیا سوری یہ اس طرح کا آپ کے پاس ایک اوپن ہو جائے گی سائٹ ٹھیک ہے جب آپ www.joinpacarmy.gov.pk جو پہلی سائٹ ہیں یہ والی اب نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سمپلی آپ نے جا کے یوں کلک کرنا ہے میرا بھی تو یہ ٹچ پیٹ ہے اس لیے میں یہاں سے کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں last date for registration is PMA 1476 November 2220 یعنی 6 November last date یہاں پہ جو ہے نا جس کی date ختم ہونے والی ہوتی ہے یہاں پہ ایک پٹی سی چال لی ہوتی ہے جس طرح نیوز کے اندر چال دیا تھا باقی یہ سارے کا سارا انٹرفیس آپ کے سامنے چال دیا ہے آپ کو دیکھیں کتنے خوبصورت سا پاک آرمینے یہ بنایا ہوا ہے اپنا لوگو سا ٹھیک ہے اب دیکھیں سمپلی ابھی دو کورسز چال رہے ہیں ایک final year medical cadet کے لیے جو جنہوں نے MBBS کر لیا یا final year میں ہے وہ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ہے PMA long course جو ایک ہوتا ہے نا medical cadet AMC وہ first year کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ final year کے لیے وہ first year بھالا گزر چکا ہے ابھی وہ سال میں ایک مرتبہ تھا لیکن PMA long course کا سال میں دو مرتبہ تھا یہ بات میرے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے PMA long course کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے یہاں تین option ہے ایک منٹ میں zoom کروں یہ دیکھیں far course detail آپ نے course detail پڑھنی ہے تو یہاں پہ click کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں course detail کے لیے یہاں پہ click کرنا ہے registration کے لیے یہاں پہ click کرنا ہے اور exam slip کے لیے یہاں پہ click کرنا ہے ابھی ہمارا concern صرف course detail کے ساتھ ہے اور یہ اس کے لیے course detail میں تھوڑی سی آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے مزید پڑھنی ہو تو یہاں پہ click کر کے پاٹھ سکتے ہیں لیکن میری ویڈیو I think enough ہے more than enough ہے ٹھیک ہے جو آرلیڈ چینل پہ uploaded ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینل ویڈیو میں جا اب ہم نے میں registration کا طریقہ بتا رہا ہوں سیمپل یہاں پہ click here پہ اوپر آپ نے ریڈیو پر click کرنا ہے تو میں نے click کیا sorry guys تھوڑا سا نا internet connection میرا slow ہے اس وجہ سے آپ نے تھوڑا بیئر کرنا ہے ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن آپ نے اسے آپ ویڈیو کی سپیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں ویڈیو سپیڈ یوں کر کے آپ کے پاس فارم آگیا registration فارم بلکل سیمپل سا ہے کوئی rocket science نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے filling کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے جہاں جہاں پہ یہ آپ کو ریڈ والے نظر آ رہے ہیں یہ والے ریڈ والا sign یہ fill کرنا لازمی ہے جہاں پہ ریڈ والا sign نہیں ہے جس طرح یہ father army number یہاں پہ ریڈ کا sign نہیں لگا یہ آپ نے fill نہیں کرنا یا اگر آپ valid ہے تو fill کریں اگر نہیں valid تو آپ کو یہ fill کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے registration ہو جائے گی لیکن جہاں پہ ریڈ انہوں لگایا ہو یہ لازمی fill کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارے کا سارہ پہلے میں آپ کو یہ دفعہ فارم دکھا دوں اس کے بعد پھر ہم آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں کیا کرنا جو بھی ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا بلکل چھوٹو سا فارم ہے اتنا بڑا نہیں ہے آپ کی personal detail کے لیے انہوں نے بس یہ پوچھا ہوئے بیچلر ہے ادھر qualification اور end پہ یہ جو ہے intercode کرنا یہ آپ کو جو code نظر آرہا ہے جب آپ سارا fill کر لیں تو یہی code سیم نیچے لکھنا ہے آپ نے آپ کو وہ کہتا کہیں آپ ریبورٹ تو نہیں ہے کچھ طرح کا کوئی چکر تو نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ریجسٹرش پہ کلک کرنا ہے ریڈ والے پہ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ہاں جب آپ ساری fill کر لیں تو یہاں پہ ایک مرتبہ کلک کر دینا ہے یوں کر کے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اوہ دینا ہے کہ میں نے ہاں اگری ہوں اپنی انفارمیشن دینے کے لیے ابھی میں نے نہیں کیا ہوا سبلی کیا کرنا ہے یہاں پہ کورس تو آل لیڈی ہے 147 پی اے میں لونگ کورس انہوں نے آل لیڈی سیلیکٹ کیا ہوا یہاں کیا ہے ٹیسٹ سینٹر آپ نے کرنا ہے اب آپ کی مرضی آپ جس شہر میں رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے راولپنڈی پشاور لاہور ملتان حیدر آباد جس شہر میں آپ نے کرنا چاہلے میں لاہور کا کار دیتا ہوں اس کے بعد پلیز ویریفائی یور سینٹر آپ نے انتہائی دھیان سے کرنا ہے ایک دن مرتبہ سینٹر ہو گیا تو پھر مشکل کرانے چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے نیم لکھنا ہے سیمپل یہاں پہ آپ نے اپنے منی ڈیٹا آف برت ساری لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ اگر سپوز 11 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں تو میں چلے نومبر کر لیں نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دو ہزار یہاں پہ آپ نے پکڑ کے ٹائپ کر دینا ہے ساری ڈیٹا برت لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا اریجنل سی این ای سی نمبر اپنا لکھنا ہے کینڈی ڈیٹ آپ ابھی کینڈی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پھر دوبارہ لکھنا ہے ویریفائی کروانا ہے آپ نے اپنا ہی سی این ای سی ہوپسو نظر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا یہاں پہ فادر کا لکھنا ہے ٹھیک ہے سی این ای سی پھر یہاں پہ کنفرم کروانا ہے پتا ہے یار آرمی ہیں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اس کے بعد فادر پروفیشن کیٹیگریز یہاں پہ لکھنا ہے اگر تو وہ بزنس میں ہیں بزنس میں سے لکھے اگر پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں پرائیویٹ گومیٹ جاب کر رہے ہیں دیکھیں کتنا آسان سا فام وہ خود ہی ساری چیزیں بتا رہا ہے اگر شہید ہیں اگر آپ عام فورسی سے ہیں تو یہاں سے جو سلائے اگر پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں بزنس میں یہاں ٹھیک ہے چلیں میں گومیٹ جاب پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بلحال کے لیے پھر فادر پروفیشن ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے دینی ہے گومیٹ جاب کون سی کر رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کیا ہے ٹھیک ہے وہ سارے لینے اس کے بعد فادر کا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ صرف جو آرمی والوں کے بچے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ دیکھے ریڈ نشان بھی نہیں لگاؤ اوپر ریڈ نشان ہے نیچے ریڈ نشان نہیں ہے یہ بھی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی ہیں ٹھیک ہے تو فادر رہے ہیں آپ یہ بھی آرمی والوں کو ملتی ہے یہ بھی یونٹ بھی آرمی والوں کی ہی ہوتی ہے یہ آپ کو فیل کرنے جہاں پہ ریڈ سٹار لگا صرف اس کے اوپر فوکس کریں فادر سٹیٹس زندہ ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچر آف ڈیت اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے نا ڈیسیڈ یعنی مار چکے ہیں تو ان کی کیا جانی جو ہے نا وہ ہے پلیس آف ڈیت کہاں پہ ان کی وفاات ہوئی یہاں پہ لکھیں گے اور فادر نیچر آف ڈیت کیا ہے کیا وجہ بنی بیماری تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوئی خدا نا خواستہ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ فادر انکم کا ایک آپشن ہے انکم آپ نے کوئی اگر ان کی چھبیس ہزار سے پچاس ہزار ہے تو تو وہ بھی لکھیں ٹھیک ہے بلکل کائنٹی صحیح لکھئے گا انکم جو بھی ہے کیونکہ یہ بعد میں ایس ایس بھی کے اندر آپ کو مسئلہ بنے گا کیونکہ یہ آپ کے سارے سارے دیٹیل ہیں جو بولنا ہے سچ بولنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا یہاں پہ پھر آپ نے مدر کا نام لکھنا ہے یہاں پہ پھر مدر کا سی این ایسی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مدر پرفیشنل کٹیگری مدر اگر جاب کرتی ہیں اگر ہاؤس وائی پہ ڈک کریں اگر جاب وغیرہ کرتی ہیں تو جاب وغیرہ کٹی دیں ٹھیک ہے اس کے بعد مدر پرفیشنل کیا ہے اگر وہ ہیں تو اگر آرمی میں مدر تو اس کا رہنگ کیا ہے اگر آرمی نمبر بتانا ہے اسے ہر ہے کہ آپ بلکل ایزی لی پارٹس لیں گے مدر سٹیٹس بھی زندہ ہے یا اللہ کو پیاری ہوگی ہے مدر ایجوگیشن بتا دنی ہے اچھا اوپر ایک فادر ایجوگیشن کا بھی تھا ٹھیک ہے وہ میں شاید رہ گیا ہے نیچے گئی ٹھیک ہے یہاں فادر انکم فیملی انکم ٹوٹل فیملی انکم کتنی ہے آپ نے ساری بتانی ہے اگر بھائی بہن بھی کمار ہیں تو اس کے بعد سیبلنگ مطلب آپ کے رشتہ دار کتنی ہے آپ کے علاوہ آپ کے کتنی اور بہن بھائی ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں پھر آپ کا دومیسل کہاں کہاں وہ لکھنے ہیں پھر آپ کا ڈسٹک کہاں کہاں وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پھر صوبہ کونس ہے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا پھر پوستل کورڈ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر اڈریس لکھا ہوا ہے اس کا پوستل کورڈ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو پوستل کورڈ بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے سیمپلی جانا گوگل پہ ٹھیک ہے گوگل پہ جا کے آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں اس کا آپ نے سیمپلی نا یہاں پہ گوگل پہ جائیں اور لکھیں پوستل کورڈ پی او ایس ٹی ایل پوستل کورڈ پوستل کورڈ آگے اپنا پھر جو ہے نا وہ سیٹی لکھنے چلو میں لکھتا ہوں چلو میں لہور ٹھیک ہے کیونکہ ہم لہور کی راولپنڈی میں اگر آپ رہتے ہیں تو راولپنڈی کا لکھیں ٹھیک ہے اگر پوستل کورڈ لہور کا جانا جاتے ہیں تو لہور کا مکمل علاقے کا نام لکھ دیں دیکھیں یہ سارے پوستل کورڈ آگئے ہیں اب آپ اگر لکھیں کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں لیٹس پوز کہ آپ جوہور ٹاؤن رہتے ہیں یا پھر آپ مارڈل ٹاؤن رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے پرمانٹ اڈریس بھی پورا لکھنا ہے پھر اس کے بعد جنڈر تو ہم صرف میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں فی میل کے لیے یہ کورس نہیں ہے مارشل سٹیٹس جو ہے نا آپ نے ہمیشہ ان میریڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میریڈ بندے کو یہ یہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ مسلم وہ تو ہو گیا نا اگر مسلم ہے تو ٹھیک ہے مسلم اگر نان مسلم میں دے نان مسلم ٹھیک ہے ہم مسلم پہ گئر رہے ہیں سیکٹ جو ہے نا وہ سنی شیعہ جو بھی کر لیں آپ سنی چلو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نان مسلم کے لیے پھر یہ سارے سارے کرسچن ہیں ہندو ہیں کیا کیا ہیں دیکھیں نان مسلم بھی پاک آرمی میں ہے یہ نہیں کسی طرح مسلمان ہے یہ ایک میجر میں نے دیکھا ہوا ہے پگڑی والا وہ بھی نان مسلم ہے کاسٹ یہاں پہ اپنی ازاد کہ اگر فریش ہیں تو فریش کینڈیڈیڈڈ لکھیں اگر آپ نے آئی ایس س بھی دیا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھیں آئی ایس بھی اگر پی ایم اے فورس کا دیا ہوا یا پی ایم اے لانگ گوز کا پہلے آئی ایس بھی دیا ہوگا lieux اگر نہیں دیا ہوا کوئی تو فریش کینڈیڈیڈیڈ مطلب آپ نے اگر آئی ایس س بھی تک نہیں گئے ہوئے تو آپ فریش کینڈیڈیٹ ہے بھی شک آپ نے انیشل فیزیکل میڈیکل دیا ہوا انیشل والا لیکن آپ آئی ایس ایس بھی نہیں گئے تو آپ فریش کینڈیڈیٹ ہے تب تک اگر آپ نے ایک دفعہ آئی ایس ایس بھی سینٹر چلے گئے ہیں تو آپ پھر فریش نہیں ہوں گے پھر آپ یہاں سے کچھ لکھیں گے ریکمینڈ یا نان ریکمینڈ اس کے بعد اپیرنس سٹیٹس فارمیشن کیا ہوگا پریویسی اپلائیڈ مطلب اگر آپ نے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ آپ ریکمینڈ یا نان ریکمینڈ تھے تو یہاں پہ آپ نے اس ساری ڈیٹیل دینی ہے ڈیٹیل میں کیا بتانا ہے کہ آپ نے کب اپلائی کیا تھا جیسا کہ 143 میں 144 میں 145 میں کس کورس میں اپلائی کیا تھا اس کے بعد سرونگ سٹیٹس جو ہے نا یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سپائی یا وہ سیکنڈ لیپٹی نیٹ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آرمی میں ہے وہ نیوی میں ہے پاسپورٹ سائپ وہ یہ ان کے لیے ہیں سارے کا ساری یہ آپ کے اصحاب اس کے بعد ایڈیوکیشنل ڈیٹیل بلکل سیمپل ہے آپ نے گروپ سائنس رکھنا ہے آرٹس کیا یا اولیبل کیا ہوا یہ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے ان تینوں میں سے ٹھیک ہے چلے میں سائنس کر رہا ہوں یہاں پہ کیا ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے میٹک کا یہ دیکھیں میٹک کا آپ نے لکھنا ہے پاسنگ یئر کس یئر میں آپ کے سارے جو ہے نا جو ریزلٹ کارڈرز کو پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بلکل ٹھیک لکھنا ہے اس کے بعد ٹوٹل مارکس بلکل ٹھیک لکھنا ہے پھر پرسنٹیج جو ہے نا وہ آئی ٹھنگ آئیٹومیٹک آ جاتی ہے آپ خود انٹر کریں گے ٹھیک ہے سکول انسٹیٹوٹ آپ نے لکھ رہا ہے کہ سکول اسے آپ نے کیا ہے اس کے بعد بورڈ یہاں پہ سارے کا سارا منچن ہے لاہور وجرہ والا ڈی جی خان اور یہ سارے کے سارے بورڈ پاکستان کے جتنے میر پور بورڈ پورے پاکستان کے بورڈ آجا جو بھی آپ کا اپنے سیلیکٹ کارے اس کے بعد جو ہے نا ای لیول کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ یہاں سے ای لیول او لیول یہاں سے او لیول سیلیکٹ کریں گے جبکہ سائنس والے سائنس ہے پھر سیم یہی پہ ای لیول والے یہاں سے ای لیول ای فی سی والے ای فی سی آئی کام آئی سی ایس ڈی ای ای سارے سارے اپنے نا کریں گے میں یہاں پہ کار رہا ہوں ای فی سی ٹھیک ہے یہاں پہ ریزرٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ آپ لکھ دیں ٹھیک ہے اگر آپ سیکنڈیئر میں ہیں تو آپ ہوپ سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے پاس رول نمبر جو ہے نا وہ یہاں پہ انٹر کریں گے پاسنگ یہاں پہ ابٹینڈ مارکس یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ نے فسٹیئر کمپلیٹ کر لیا لیکن سیکنڈیئر پار رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ فسٹیئر کے مارکس آپ انٹر کریں گے وہ ٹوٹل مارکس فسٹیئر کے انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے آپ سکول انسٹیٹوٹ کریں گے پھر بورڈ یہاں پہ وہی سیم ویسے ہی ہے جس بورڈ سے آپ نے کیا وہ صحیح بورڈ لیکھ دینا ٹھیک ہے اب اگر آپ تو بیچلر ہیں مطلب آپ نے کوئی نا چار سالہ ڈگری کر چکے ہیں تو وہ ان کے لیے آپ کے لیے پھر یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ نے بی اے کیا ہوا بی ایسی کی ہوئی تو آپ اڈیشنل انفارمیشن دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے یہ سارا بیچلر والا خانہ آپ بھی شک چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو ہے اثر کولیفکیشن آپ نے کوئی اور کولیفکیشن کی ہو مطلب آپ نے کسی کمپیوٹر سینس کی ڈگری لی ہے یا پھر کسی اور کوئی آن لین ٹریننگ کی ہوئی ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ انٹرویو کے اندر آپ کا یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی نا نئی سکل سیکھی ہوئی یا وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کس انسٹیٹوٹ سکیئے میں وہ آپ اگر نات خواہ ہیں یا ایسے رائٹنگ کمپیوٹیشن میں ٹھیک ہے ای تنگ میری ریکمینڈیشن کا یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ میں نے جو کمپیوٹیشن کی ہوئے تھے ایسے رائٹنگ کا میرا الحمدللہ پسٹ پوزیشن تھی تو میں نے وہ بھی انٹر کی ہوئے تھے اس کا مجھے کافی ہوا تھا اور میں نے کچھ میچز بھی جیتے ہوئے تھے کالیج لیول پر اوپر وہ میں نے لکھے تھے اس وجہ سے مجھے نا ریکمینڈیشن میں کافی ہیلپ ہوئی تھی باقی جب آپ سارا کر لیں گے تو پلیز 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 اپنا ایک دفعہ سینٹر اور یہ سارا آئی ڈی کارڈ اے ٹو زی چیک کر لیں کیونکہ ایک دفعہ انٹر ہو گیا تو پھر دوبارہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا آئی ہیئر پر ڈیکلیئر کرنا ہے کہ بیسٹ آف دی نالج میں نے اپنی ساری انفارمیشن ٹھیک دی ہے اور یہ جی ایچ کیو کا اختیار ہے کہ وہ میری انفارمیشن ٹھیک یا غلط کے اوپر نوٹس لے سکتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا یہ کوڈ آیا ہوا ہے انٹر کوڈ سیم یوں ہی لکھ دینا جس طرح یہ لکھا ہوا نا میں لکھتا ہوں کیو آگے کیا ہے اچ پھر ڈبلیو یا رگ اصل میں میں اندھیرے میں بیٹھ کے ویڈیو منا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئیڈ سوری فار ڈیٹ تھری تھری کے فور کے فور میں صرف اندازہ صرف ٹائپ کر رہا ہوں صحیح ٹائپ ہو گیا پھر ٹھیک ہے یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے سیمپل اوکی وائیٹس ناٹ دیکھا اب کیوں نہیں یہ ریجسٹر ہو رہا آپ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ میں نے کوئی بھی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں کی ہوئی آپ نے ساری انفارمیشن کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ پینڈنگ کا ایک آپ کو ایک وہ سلپ جاری کر دیں گے ٹھیک ہے سلپ جاری ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا پینڈنگ سیم اسی طرح کی ہوگی اس کے اوپر پی ایم لانگ کورس ہوگا آپ کا سینٹر منشل کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹا برت ہوگی نام شام سین اے نیسی آپ کا لکھا ہوگا اور نیچے آئے کا سٹیٹس پینڈنگ اب پینڈنگ کے بعد جو ہے نا بچے کنفیوز ہو جانے یہ کیا ہوا میرے ساتھ وہ بھئی کچھ نہیں ہوا سب کے ساتھ ہونا یہ ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہے نا کام از کام جو ہے نا ایک ہفت انتظار کنا چاہیے ویسے تو آپ کو دو تین ہی بات آ جاتی ہے لیکن ایک ہفتے تک آپ انتظار کریں ٹھیک ہے ایک ہفتے کے اندر آپ کے وہ پینڈنگ جو ہے نا یا تو آپ کو اپروو کے اندر آئے گی یا پھر ریجیکٹڈ کے اندر آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے یا ایج کام ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ایج کی اندر ہیں اور کوئی اس طرح کا بینشن نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی عدالتی کیس نہیں ہے تو وہ سارا اپروو شروع کر کے آپ کو اپلیکیشن کے نیچے جو ہے اپروو کی ایک سلپ پا جائے گی میں آپ کو ابھی دکھا دوں شاید ایک منٹ ہاں تو دوستو یہ میں نے ایک نا انٹرنیٹ سا ہی نا ایک پکچر مجھے ملی ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کس کی یہ ہے محمد فیاد سرور آپ اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ دیں نہ آئیں دیکھیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب اس طرح دیکھیں یہ اس طرح کر کے آپ کو دو تین کی دن کے اندر پینڈنگ جو ہے نا وہ اپروو کے اندر آجئے گا آپ نے جس پی ایم اے لانگ کورس میں اپلائی کیا وہ لانگ اور کینڈیڈیٹ رول نمبر اس طرح کر کے نا ایک پوری اس کی پوری سلپ پا جائے گی ٹھیک ہے جسٹ پار افیشل یوز آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی ایک بڑی سی نا اپلیکیشن آگ جائے گی آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے ایک ہارڈ کپی پرنٹ کروا لینی ہے بے شک کلڑ کروائیں نان کلڑ کروائیں بلیک میں کروا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے نا خود سے سٹیپلر کے ساتھ ایک اپنی پکچر لگا دینی یہاں پہ لگا لیں یہاں پہ لگا لیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پکچر آپ نے اپنی نا وہ جو ہارڈ کپی ہوگی اس کے اوپر سٹیپل کے ساتھ یہاں پہ ایک پکچر لگا دیں باس آپ کی اس طرح کی اپلیکیشن کمپلیٹ اور آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہے اب آپ نے تیاری کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کی اور فیزیکل اور جو ہے نا وہ سارے پروسس کے لیے تو ہوپس ہو گائز آپ کو مزا آیا ہوگا آج ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوگا اپنی طرف سے کوشش کی ہے ایک ایک سٹیپ کو سمجھانے کی پھر بھی آپ کو نا اگلے کورس میں میں کورس دیڈیل بھی بتا دوں گا اور اگر آپ کو یہ سمجھ آگے پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے نالیج کو آپ یا انہیں خود سمجھا دیں اور پانچ چار پانچ سو روپے میں نے آپ کا ایک ویڈیو کے اندر بچا دی ہے نو ڈاؤٹ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے لیکن ہر چیز کو ڈیٹیل سے سمجھا جائے پھر بھی اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہے وہ کومنٹ سیکشن اوپن ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے سار میرا یہ مسئلہ ہے مجھے میں کیا کروں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور تو کوئی بات نہیں رہ گی نا ٹھیک ہے باقی اب میں ٹیسٹ کیسے کلیر کرنا ہے کمپیوٹر میں سارے کا سارے کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوگا آپ کو اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کمپیوٹر چلا بھی دیں گے صرف آپ کو کلک کرنا آنا چاہیے تھوڑا سا ایک دفعہ نا ہاتھ اپنا کھولیں نیٹ کیفے پہ جا کے یا کسی دوست کے پاس تو ہوتے ہیں آج کل تو لیپٹاپ ہر کسی کے پاس ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ ہوتے ہیں گاؤں والے بیچارے تو ان کے لیے یہی میں ریکمینڈ کروں گا ایک دو دفعہ جا کے نہ وہاں پہ کمپیوٹر چھوڑا چلائیں تھوڑی گیمی شے میں کھیلیں آپ کو سمجھ آئے کہ ماوس کیسے یوز کرنے ٹھیک ہے میں سارے آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا اور اگر پھر بھی کسی کوئی کوئی سوال ہے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور بس اتنے ہی تھے شاہر آج کے لیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ